اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للإسلام فہو علا نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئکہ فی ظلال مبین افمن شرح اللہ صدرہ للإسلام پس کیا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لئے فہو علا نور من ربه پس ہو وہ نور پر من ربه اپنے پروردگار کی طرف سے افمن شرح کیا پس وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لئے پس ہو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر اور یہاں خبر محضوف ہے بھئی کمن قصد قلوبهم آگے آ رہا ہے فویل للقاسیت قلوبهم اس سے معلوم ہوئی اس کے خبر کیا ہے کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہو اس شخص کی طرح ہے جن کے ان لوگوں کی طرح جن کے دل سخت ہوں بھئی نقینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں بھئی افمن شرح اللہ صدرہو لیل اسلام پس کیا وہ شخص کے کھول دے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لئے فہو علا نور من ربه پس وہ نور پر ہو اپنے پروردگار کی طرف سے تو کیا یہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اسے دین حق میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے کسی چیز میں معمولی سا بھی اس کے دل میں شک نہیں اور یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دلوں کو اللہ سخت فرما دیں جن پر کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی پس کیا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لئے فہو علا نور من ربه پس ہو وہ نور پر اپنے پروردگار کی طرف سے فویلن پس ہلاکت ہے لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ ان لوگوں کے لئے کہ سخت ہیں ان کے دل قصائف سے کے معنی سخت ہونا بھئی فویلن پس ہلاکت ہے لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ ان لوگوں کے لئے کہ سخت ہیں ان کے دل من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اولئے کفی ضلال مبین یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحدیث حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات کے بھئی بات بات کلام بھئی کلام اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمائی اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمائی احسن الحدیث بہترین بات یعنی بہترین کلام اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا بہترین کلام کتاباً ایک کتاب ہے متشابہاً ایسی کتاب متشابہاً جو ملتی جلتی ہے بھئی بھئی ایک متشابہ کا وہ معنی جو آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ جس کا معنی ہی معلوم نہ ہو بھئی وہ مراد نہیں ہے یہاں متشابہ کا معنی ایک دوسرے جیسے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے تو کتاب اللہ کے اندر بھی بھئی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ایک مضمون جو ایک جگہ بیان ہوتا ہے وہی دوسری جگہ بھی بیان ہوتا ہے یا بعض آیتیں ملتی جلتی ہیں یہاں تک کہ ایک آیت میں اگر تفصیل نہیں تو دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جاتی ہے بھئی تو ملتی جلتی ہیں بھئی ایک دوسرے جیسی ہیں مسانیاں سنا یسنی سے ہے بھئی سنا یسنی کے معنی ہوتے ہیں لوٹانے کے مسانیاں یعنی دہرائی ہوئی جس کو دہرائی جاتا ہے جس کو کیا کیا جاتا ہے دہرائی جاتا ہے بار بار پڑھا جاتا ہے بھئی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے بھئی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا احسن الحدیثی بہترین کلام کو کتابم متشابہم مسانیاں ایک ایسی کتاب کے جو جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں مسانیاں دہرائی جاتی ہے تقشعر منہ جلود اللہین یقشعون ربہم اقشعر رہ اقشعر رہو کے معنی ہوتے ہیں بدن پر بال کھڑے ہونا بھئی کپ کپی تاری ہونا بھئی آپ نے اگر بلی کو دیکھا ہو کبھی خوف کی حالت میں تو اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی دیکھا ہے یعنی کبھی بھئی تو یہی انسان پر بھی جب خوف کی سخت حالت آتی ہے تو اسی طرح اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف سے اسے کہتے ہیں بھئی رونگٹے کھڑے ہونا رونگٹے کھڑے ہونا تو جو بھی آپ ترجمہ کریں رونگٹے کھڑے ہونا یا بدن کے بال کھڑے ہونا یا کپ کپی تاری ہونا تقشائر منہو جلود اللہ دینا بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے جلود اللہ دینا ان کی کھال پر جو کہ ڈرتے ہیں یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے یا کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس سے اس سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس میں جب جہنم کے احوال ذکر ہوتے ہیں جہنمیوں کے اور جہنم کے تو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس سے جلود اللہ دینا ان کی کھال پر یعنی بدن پر بھئی یعنی کھال پر یعنی بدن پر بھئی تو جز بول کر کل مراد ہے بھئی کبھی کبھار جز بول کر کیا مراد ہوتا ہے کل تو یہاں بھی ذکر خال ہے اور مراد بدن ہے تو اگر بال کھڑے ہونے کا ترجمہ کریں تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی خال پر بھئی یہ ترجمہ کر لیں اور اگر کپ کپی کا معنی کرنا چاہتے ہیں تو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ان پر ان کے بدنوں پر بھئی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ان کے بدنوں پر اللہ دین یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے سمت لین جلودہم و قلوبہم الہ دکر اللہ لانا یلینو کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونے کے سمت لین جلودہم پھر ان کی خال نرم ہو جاتی ہے و قلوبہم اور ان کے دل الہ دکر اللہ اللہ کے دکر کی طرف اللہ کی یاد کی طرف چنانچہ قرآن کا یہ طریقہ ہے بھئی جہاں جہنمیوں کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ مومنین اور ان کے اچھے انجام کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے اسی طرح جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو ان باتوں کو سن کر کام پھٹتے ہیں ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ ان باتوں کو بردارش ہی نہ کر پائیں تو فوراں ہی اس کے ساتھ جنت کا ذکر کر دیا جاتا ہے بھئی سمتلین الجلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں یا وہی ترجمہ کر لیں بھئی جلود کا پہلے کیا ترجمہ کیا بدن بھئی بدن مراد پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل الى ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ أَحْزِيبِهِ مَنْيَ شَاح یہ اللہ کی ہدایت ہے راستہ دکھاتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادْ اور جس کو اللہ غمراہ کر دیں تو نہیں ہے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا تو اس کے لئے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا اور جسے اللہ گمراہ کر دیں تو اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہی کو چاہتا ہے اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس کیا وہ شخص جو بچتا ہے بِوَجْهِ ہی اپنے چہرے کے ذریعے سُوءَ الْعَذَابِ بُرِ عَذَابِ سے يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ کے دن خبر محضوف ہے بھئی کَمَنْ آمَنَا کیا وہ ایمان والے کی طرح ہو سکتا ہے کیا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے بُرِ عَذَاب سے قیامت کے دن کیا وہ ایمان والے کی طرح ہو سکتا ہے یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہیں بھئی دیکھئے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں ہاتھ پاؤں اور آگ کے شولوں کے اندر گریں گے آگ کے شولے ہوں گے ہر طرف سے تو وہ گویا اپنے چہرے کے ذریعے آگ کو روکیں گے بھئی کیا کریں گے چہرے کے ذریعے آگ کو روکیں گے پس کیا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سوء العذاب بُرِ عَذَاب سے یوم القیامت قیامت کے دن کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایمان لے کر آیا تو انسان جو ہے انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اپنے چہرے کو بچاتا ہے بھئی چہرے کو بچاتا ہے اور وہاں پر تو کوئی صورت اور نہیں ہوگی تو اپنے چہرے کے ذریعے ہی اس کو روکیں گے بھئی وَقِيلَ لِلِ الظَّالِمِينَ دُوْقُوا مَا كُنْ تُمْ تَقْسِبُونَ اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو تم مَا كُنْ تُمْ تَقْسِبُونَ وہ جو تم کماتے تھے جو تم کماتے تھے جو عمل کیا کرتے تھے اسی کا مزہ چکھو قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ پس آیا ان پر عذاب مِنْ حَيْسُ ایسی جگہ سے لَا يَشْعُرُونَ جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا جس کا انہیں احساس بھی نہیں تھا شعور احساس کو کہتے ہیں بھئی گمان جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا بھئی قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے اللہ فرما رہے ہیں یہ مکہ والے یہ ایمان نہیں لاتے یہ عرب ایمان نہیں لاتے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا انبیاء کو فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ پس آیا ان پر عذاب منحے سلائے شعورون ایسی جگہ سے کہ جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا جس کی ان کو خبر بھی نہ تھی فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِذِيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خِذِيَةِ اُن کہتے ہیں رسوائی کو زلت کو فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِذِيَةِ پس اللہ نے ان کو رسوائی چکھائی زلت چکھائی فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنْيَاوی زِندگی میں وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِذِيَةِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا پس چکھائی اللہ نے زلت ان کو دنیاوی زندگی میں وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے یعنی دنیا میں اللہ نے ان کو زلیل کر دیا اور آخرت کا عذاب وہ تو ابھی باقی ہے وہ تو بہت بڑا ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ جانتے ہو سی اگر یہ جانتے یہ ترجمہ کر رہے ہیں لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے یہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اور تحقیق البتہ بیان کی ہے ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں من کلی مصال ہر طرح کی مثالیں اور تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لئے اس قرآن میں من کلی مصال ان ہر طرح کی مثالیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں تاکہ یہ نصیحت قبول کریں قرآنًا عربیّا اس حال میں کہ ایسا قرآن ہے جو عربی ہے یعنی عربی زبان میں ہے غیر ازیعی وج عیوج کہتے ہیں کجی کو کجی ٹیڑا پن غیر ازیعی وجن جس میں ٹیڑا پن نہیں ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ یہ ڈر جائیں تاکہ یہ ڈریں وَلَقَلْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ اور تحقیق البتہ ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لئے اس قرآن میں مِنْ كُلِّ مَسَلِ ہر قسم کی مثالیں میں سے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت قبول کریں قرآنًا عربیًا غیر دیعی وجن اس حال میں کہ یہ ایسا قرآن ہے جو عربی ہے بغیر کجی کے ہے بغیر ٹیڑ کے ہے یا بغیر ٹیڑے پن کے ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ یہ ڈریں قرآن کی باتیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں ان میں کسی قسم کا کسی قسم کی کجی اور ٹیڑا پن نہیں کہ جسے سمجھنا دشوار ہو بئی زَرَبَ اللَّهُ مَسَلَى بیان کی اللہ نے ایک مثال رَجُلًا فِيهِ شُرَقَاءُ مُتَشَاکِسُونَ ایک مرد کے اس میں کئی شریک ہیں متشاکِسون زِدِّ تشاکسہ کے معنی ہوتے ہیں باہم ایک دوسرے سے مخالفت کرنا باہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنا زِد کرنا ایک دوسرے سے زَرَبَ اللَّهُ مَسَلَى رَجُلًا فِيهِ شُرَقَاءُ مُتَشَاکِسُونَ بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک مرد کے اس میں کئی شریک ہیں زِد دی وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلٍ اور ایک مرد ہے سَلَمًا پورا لِرَجُلٍ ایک مرد کے لئے حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَسَلَا کیا برابر ہیں دونوں مَسَلَا بَعْتِبَار حَلْ يَسْتَوِيَانِ کیا دونوں بے اسے بار حَل کے برابر ہیں تو جیسے بھئی ایک غلام ہے اس کے کئی مالک ہیں بھئی مشترکہ غلام ہے کئی آدمیوں کے درمیان اور وہ اس کے جو مالک ہیں وہ بھی آپس میں بڑے زدی قسم کے لوگ ہیں تو یہ غلام ہمیشہ تکلیف اور پریشانی ہی میں رہے گا ایک مالک ایک بات کرتا ہے تو دوسرا عین اسی وقت دوسرے کام کا کہتا ہے تیسرا تیسرے کام کا رہے کہتا ہے تو ہر وقت تکلیف اور مصیبت میں ہی رہے گا کہ کیا کروں کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں کس طرح چلوں جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غلام جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کا ہو ایک ہی اس کا مالک ہو اس کے لئے کوئی تکلیف نہیں تو اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہی حال ہے مومن کا اس وہ صرف ایک ہی اللہ کی طرف متوجہ ہے ایک ہی معبود کو مانتا ہے اور اس کے بتلائے ہوئے راستے پر اس کو خوش رکھنے کے لئے ایک ہی سیدھے راستے پر آسانی سے عمل کرتا چلا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جس نے کئی معبود بنا رکھے ہیں تو وہ ہر وقت تکلیف ہی میں رہتا ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی وَرَبَ اللَّهُمَ صَلَ الرَّجُلًا شِیْهِ شُرَقَاءُ مُتَشَاقِ سُونَ بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک مرد کے اس میں ایک شریک ہیں کئی زدی وَرَجُلًا تو اس میں کئی شریک ہیں متشاقِ سُونَ زدی باہم مخالفت کرنے والے وَرَجُلًا سَلَمَ لِرَجُلٍ اور ایک مرد پورا کپورا لِرَجُلٍ ایک مرد کے لیے حلیستویانی مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہیں مسئلن بیتبار حالت کے کیا یہ دونوں کا حال برابر ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ کتنی صاف اور کتنی واضح مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھاتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کی آنکھوں پر تعصف کے اور زد کے پردے پڑے ہوئے ہوں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھئی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہیں بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں آپ پر بھی موت آئے گی اور یہ بھی مرنے والے ہیں ان پر بھی موت آئے گی تو یہ ترجمہ بھی کریں انکم میتون و انہم میتون بے شک آپ کو بھی مرنا ہے و انہم میتون اور ان کو بھی مرنا ہے سم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس تختصمون جھگڑوگے اپنے پروردگار کے پاس جھگڑوگے یعنی مشیقین جو ہیں کفار وہ اس وقت انکار کریں گے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا کوئی ہمارے پاس سمجھانے والا ہی نہیں آیا اور پھر جو ہیں ان کے خلاف گواہیاں فرشتے بھی گواہ کے طور پر آئیں گے اور اسی طرح ان کے اپنے بدن بھی ان کے خلاف گواہیاں دیں گے اور اسی طرح جو تمام جھگڑے ہوں گے اللہ اس دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے سم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس جگڑوگے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِسْصِدْقِ اِذْجَاءَ فَمَنْ أَظْلَمُ پس کون زیادہ ظالم ہوگا مِمْمَنْ اس شخصے قَذَبَ عَلَى اللَّهِ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ بولا اللہ پر وَكَذَّبَ بِسْصِدْقِ اور جھوٹلایا بِسْصِدْقِ سچی بات کو اِذْجَاءَ جب وہ اس کے پاس آگئی جب وہ اس کے پاس پہنچی اللہ فرما رہے ہیں پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچی بات کی یعنی سچی بات کی تقذیب کی سچی دین کو جھوٹلایا اِذْجَاءَ جب وہ اس کے پاس پہنچا کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لئے مسوہ ٹھکانا بھئی کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مِنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَبَ بِالصِّدْقِ اِذْجَاءَ پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر اور جھوٹلایا سچ کو جب وہ اس کے پاس آگیا جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر بھئی یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں کہتے ہیں حضرتی صال سلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس طرح کے جھوٹ اللہ کی ذات پر بانتے ہیں اور جب ان کے پاس سچا دین آیا تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانتے اور جھٹلائے سچ کو جب وہ اس کے پاس آ جائے کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا کافروں کا والذین جاء بالصدق وصدق بھی اولئیکہم المتقون اور وہ جو لے کر آیا سچ کو والذین جاء بالصدق اور وہ جو سچ لائیا وصدق بھی اور اس کی تصدیق کی وہ جو سچ لائیا اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی اولئیکہم المتقون یہی متقی ہیں یہی پرہیزگار ہیں والذین جاء بالصدق بھئی جو سیدھے راستے پر ہیں جو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہیں وہ سچی بات ہی لے کر آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں بھئی سچی بات ہی لے کر آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کو سچا مانتے ہیں یہی لوگ پرہیزگار ہیں تو اس صورت میں سچ لانے والے اور سچ ماننے والے دونوں مومنین ہوئے کون ہوئے مومنین اہل ایمان سچی بات ہی لاتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں بھئی دوسروں کے پاس بھی سچی بات لاتے ہیں اور خود بھی اسے سچ مانتے ہیں اور دوسرا مانا کر لیں اگر والذی جاء بس صدقی اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بھی اور اس کو وہ لوگ جنہوں نے اس کو سچ مانا یعنی مومنین بھئی مومنین اولائکہم المتقون یہی کیا ہیں متقی ہیں ڈرنے والے ہیں لہم ما یشاؤنا عند ربهم ان کے لئے جو یہ چاہیں گے ان کے پرودگار کے پاس ہوگا جنت میں جنتی جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا بھئی لہم ما یشاؤنا عند ربهم ان کے لئے جو یہ چاہیں گے ان کے پرودگار کے پاس ہوگا ذالک جزاؤ المحسنین یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا لِيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُو تاکہ مٹا دیں اللہ ان سے أَسْوَا الَّذِي عَمِلُو بُرے عمل جو انہوں نے کیے بھئی لِيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُو تاکہ مٹا دیں ختم کر دیں اللہ عنہم ان سے أَسْوَا الَّذِي عَمِلُو وہ بُرے عمل جو انہوں نے کیے وَيَجْزِيَهُمْ اور تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے بھئی نیکی کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان سے جو بُرے عمل انہوں نے کیے ان کو مٹا دیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ اور بدلہ دے اللہ ان کو عجرہم ان کا عجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اچھے عملوں کا جو وہ کرتے تھے ان اچھے عملوں کا جو وہ کرتے تھے تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان اچھے عملوں کا جو یہ کرتے تھے بھئی یہاں پر آیا اسواء اسواء اس میں تفضیل ہے لیکن یہ اسواء اس وقت صحیح ان کے معنی میں ہے اس میں تفضیل والا معنی نہیں بھئی صحیح ان برے عمل بھئی ورنہ اسواء کا تو کیا معنی ہوگا زیادہ برا زیادہ برا اور آگے احسن آیا احسن با معنی یہاں حسن کے ہے بھئی حسن کے معنی میں ہے اس میں تفضیل بھئی کس معنی میں ہے حسن اس لیے کیونکہ اگر اس میں تفضیل کو اپنے معنی پر ہی رکھیں تو معنی یہ ہوگا تاکہ اللہ مٹا دیں ان سے ان کے وہ جو بدترین عمل کرتے تھے جو سب سے برا عمل یہ کرتے تھے اس کو برے عمل جو انہوں نے کیا اس کو کیا کر دیں ان سے مٹھا دیں تو برے عمل نہیں اللہ تمام برے عمل جو سب سے برا ہے کیا معنی صرف اس کو ختم کیا جائے گا باقی برے عمل ختم نہیں کریں گے نہیں بھئی تمام برے عمل کیا فرما دیں گے مومنین کے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے تو یہاں یہ کس معنی میں ہوا اس وعو اس میں تفضیل سیئے ان کے معنی میں ہے بھئی اور اسی طرح سے تاکہ بدلا دے اللہ ان کو اگر احسن اپنے معنی میں ہو تو سب سے بہترین جو وہ عمل کرتے تھے اللہ اس کا بدلہ دے تو کیا جو بہترین نہیں تھے عمل لیکن اچھے تھے کیا ان کا بدلہ نہیں ملے گا وہاں نہیں بھئی بدلہ تو سب کا ملے گا اسی لئے یہاں میں نے کہا اس وع اس میں تفضیل سیئے ان کے معنی میں اور احسن کس معنی میں ہے حسن کے معنی میں حسن کو احسن کے ساتھ ذکر کیا گیا اور سیئے ان کو اس وع اس میں تفضیل کے ساتھ جو ذکر کیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے درجے کے والے ہوتے ہیں ان کی معمولی برائی بھی بڑی شمار ہوتی ہے اور ان کی چھوٹی نیکی بھی بڑی شمار ہوتی ہے اس لئے اس میں تفضیل کے سیئے شاید اس سے عمال کیے گئے بھئی ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا لِيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُو تاکہ مٹا دے اللہ ان سے ان کے برے عمل جو انہوں نے کیے وَيَجْزِيَهُمْ عَجْرَهُمْ اور جزاء دے ان کو عجر ان کا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اچھے کاموں کا جو وہ عمل کرتے تھے وہ اچھے کام جو وہ کیا کرتے تھے تاکہ بدلے میں ان کا عجر دے اللہ ان کو لِيُقَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَى اللَّذِي عَمِلُو تاکہ مٹا دے اللہ ان سے وہ برے عمل جو انہوں نے کیے وَيَجْزِيَهُمْ عَجْرَهُمْ اور بدلہ دے اللہ ان کا عجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اس اچھے کام کا جو وہ کیا کرتے تھے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لئے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اس اللہ کے علاوہ ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ اور اے پیغمبر وہ آپ کو ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ ان بُتوں سے ان معبودوں سے مِن دُونِهِ جو اللہ کے علاوہ ہیں بھئی مشرقین جیسے عادت ہوا کرتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ان کے خلاف کوئی بات نہ کرو ورنہ ایسی مسئبت آئے گی کہ بعد میں پشتاؤ گے بھئی تو وہ ڈراتے تھے تو اللہ فرمارے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَبْدَهُ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اور جس کو اللہ گمراہ کرنے تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ اور جس کو اللہ ہدایت دے دیں تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا جسے اللہ ہدایت دے دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَام کیا نہیں ہے اللہ زبردست ذِنْتِقَام بدلہ لینے والے انتقام لینے والے عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَام کیا اللہ نہیں ہے زبردست انتقام لینے والے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے دیکھا مشرقین بھی مانتے تھے بھئی یہ سارا کچھ کہ سب کچھ پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں سب کو رزق دینے والے اللہ ہیں لیکن بس بوتوں کے عبادت کرتے تھے اور کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے بھئی قُلْ اَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ قُلْ اَفْرَأَيْتُمْ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اَفْرَأَيْتُمْ بھئی یہ پہلے بھی آ چکا اس طرح کا لحس کیا معنی کریں گے اَفْرَأَيْتُمْ تُمْ مُجھے بَتْلَاؤ تو صحیح قُلْ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اَفْرَأَيْتُمْ تُمْ مُجھے بَتْلَاؤ تو صحیح مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یعنی اور معبود جو ہیں اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِزُرٍ اِنْ اَرَادَ اگر اللہ ارادہ کریں اَرَادَنِيَ یا متقلم کی ہے اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ فرمائے بِزُرٍ کسی تکلیف کا یعنی اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں حَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ زُرِّهِ تو کیا یہ جو باقی معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کیا یہ کاشفاتُ زُرِّهِ کشف کا معنی کھولنا دور کرنا حَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ زُرِّهِ کیا یہ اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے بتلاو تو صحیح جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کریں حَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ زُرِّهِ تو کیا یہ اللہ کی تکلیف اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِينَ یا اللہ ارادہ فرمائیں مجھ ساتھ کسی رحمت کا حَلْ هُنَّكْ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِهِ تو کیا یہ جو معبود ہیں تمہارے کیا مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِهِ اَمْسَقَئِ اُن ساتھ کھوکے معنی روکنے کے کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر کوئی رحمت فرمانا چاہیں تو کیا یہ اس اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں قُلْ حَسْ بِيَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے قُلْ حَسْ بِيَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے حَسْ بِيَ اللَّهِ اللہ میرے لئے کافی ہے عَلَيْهِ اَتَوَقَّلُ الْمُتَوَقِّلُونَ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے توقل کا کیا معنی بھروسہ رکھنا بھئی بھروسہ کرنا عَلَيْهِ اَتَوَقَّلُ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں الْمُتَوَقِّلُونَ بھروسہ رکھنے والے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قُلْ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاو تو صحیح وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اِنْ اَرَادَنِ اللَّهُ بِذُرْرِن کیا اگر اللہ ارادہ فرمائے میرے ساتھ کسی تکلیف کا اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ فرمائے حَلْهُنَّ کَاشِفَاتُ ذُرْرِهِ تو کیا یہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اَرَادَنِ بِرَحْمَتِن یا اللہ میرے ساتھ مجھ پر کسی رحمت کا ارادہ فرمائے کسی فضل کا ارادہ فرمائے حَلْهُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِهِ تو کیا یہ اللہ کے فضل کو روک سکتے ہیں قُلْ حَسْبِ اللَّهِ پیغمبر آپ فرما دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے عَلَيْهِيَ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے يَا قَوْمِ اصل میں کیا تھا يَا قَوْمِ اے میری قوم اعملوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ تم عمل کرو اپنی جگہ پر اِنِّي عَامِلُون بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کرنے والا ہوں فَسَوْفَ تَعْلَمُون بس ان قریب تم جان لوگے ان قریب تم جانیں بس جلدی تم جان لوگے تو کیا ترجمہ کیا میں نے قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر یا یہ معنی کر لیں اے عملو عَلَى مَقَانَتِكُمْ تم عمل کرو اپنے طریقے پر اپنی جگہ پر کیا مراد ہے اپنے طریقے پر قُلْ يَا قَوْمِيَا پیغمبر آپ فرما دیجئے میری قوم اے عملو عَلَى مَقَانَتِكُمْ تم عمل کرو اپنے طریقے پر انی عاملن میں بھی عمل کرنے والا ہوں فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ فَجَلِّ تُمْ جَانْ لَوْگِهِ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مَنْ يَأْتِهِ کس پر آتا ہے عَذَابٌ ایسا عَذَاب يُخْزِيهِ جو اسے زلیل کر دے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ اور کس پر نازل ہوتا ہے عَذَابٌ مُقِيمٌ عَذَاب مُقِيم رہنے والا باقی رہنے والا یعنی دائمی دائمی اور کس پر نازل ہوتا ہے دائمی عَذَاب فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ بس ان قریب تم جان لوگے مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کس پر آتا ہے رسوہ کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے ایسا عذاب يُخْزِيهِ جو اسے رسوہ کر دے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر نازل ہوتا ہے عَذَابٌ مُقِيم دائمی عذاب اِنَّا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنَّاسِ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو لوگوں کے لئے بِالْحَقِّ بَرْحَقِّ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لئے کتاب کو نازل کیا برحق یعنی ٹھیک ٹھیک حکمت کے ساتھ بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو لوگوں کے لئے حق کے ساتھ فَمَنِحْتَدَا فَلِنَفْسِهِ پس جو کوئی ہدایت پر آتا ہے تو اپنے ہی نفس کے لئے لام نفع کے لئے آتا ہے بھئی یعنی اس کا نفع اسی کو ہوگا جو ہدایت کو قبول کرتا ہے احتضاء کے ماں کیا مانے ہدایت کو قبول کرنا ہدایت پر آنا وَمَنْ ظَلَّ اور جو گمراہ ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو وہ اپنے ہی نفس پر گمراہ ہوتا ہے على ضرر کے لئے آتا ہے یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا اس کا وبال اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِنَّاسِ بِالْحَقِ بے شک ہم نے آپ پر نازل کے کتاب کو لوگوں کے لئے حق کے ساتھ فَمَنِحْتَدَا فَلِنَفْسِهِ پس جو کوئی ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لئے وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی اپنے ہی نفس کے خلاف فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نقصان کو اپنے ہی نقصان کو وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اور نہیں ہے اے پیغمبر آپ ان پر ذمہ دار اے پیغمبر آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے دعوت کو پہنچانا ہے دین کو پہنچانا ہے باقی کون راہ حق کو قبول کرتا ہے اور اس پر آتا ہے اور کون نہیں آتا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں آپ کا کام صرف پہنچانا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام